خدا کے بہترین نام میں آپ سب دیکھنے اور سننے والے پہلے تمام ناظرین کی اسلامتی ہو میں سلمان سیم سوشل میڈیا نیٹفر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پنڈی میں کچھ چیزیں ایسی بھی دیکھی گئی کہ جس کے حوالے سے کہا نہیں جا رہا تھا کہ کیا یہ سب کچھ ہوگا جس طریقے سے پاکستان طریقہ انصاف نے پنڈی میں جلسے کا احتجاج کا اعلان کیا جس طریقے سے کریک ڈان کیا گیا جس طریقے سے پورے پنڈی کو بند کر دیا گیا کوئی گلی کوئی محلہ کوئی ایسی جگہ موجود نہیں تھی جہاں پر کنٹینر نہ لگا ہو اس کے باوجود پنڈی نکلا اور پنڈی نے احتجاج اپنے آپ میں ایک نیا ریکارڈ بنایا اور بڑی تعداد میں لوگ موجود بھی تھے جہاں جس کو ریڈ زون کرا دیا گیا وہاں پر بھی وہ پہنچے اور تمام تر کنٹینرز کو ہٹا بھی دیا وہ تمام کام کیے جس کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ شاید پنڈی میں یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے لیکن پنڈی میں یہ سب کچھ پاکستان ط کے انصاف نے ممکن بھی کیا اور جو خاص قسم کے جو صحافی ہیں جو خاص مرات حاصل کرتے ہیں جو خاص ایک پارٹی کے ساتھ آج کل وہ بستا ہے جس کا الزام ہمارے اوپر بھی لگتا ہے لیکن خیر جو ریالٹی ہوتی ہے وہ بتانے کی بھرپور کوشش بھی کرتے ہیں اب پنڈی کو جب بند کیا جا رہا تھا تو کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا کہ ایسا کچھ ہوگا لیکن عمران خان صاحب نے پنڈی کو اعتجاج ریکارڈ کروانے کا کہا تو باقی شہروں سے تو لوگ اس طریقے سے نہیں پہنچ سکے لیکن پنڈی نے اپنی مدد آپ وہ تمام اعتجاج بھی ریکارڈ کروایا کہ علی امین گنڈا پور صاحب وہاں پیچھے سے واپس چلے گے کچھ ان کے پاس کچھ وجوہات ہوں گی لیکن ابھی تک وہ کھل کر نہیں بتا پا رہے کہ کیا وجوہات تھی لیکن اصل مقصد تھا اٹک پلکراس کرنا اسلام آباد کی حدود میں آنا پنڈی کو لوگوں کو وہاں تک پچھانا مطلب کہ سارا دن پورا ویک جو تھا جو تیاری کی کی جاری تھی علی امین گنڈا پور صاحب نے سب کے ہوش اڑائے کیونکہ مریم نوی صاحبہ نے بھی چیلنج کیا تھا عزمہ بخاری صاحبہ نے بھی چیلنج کیا تھا رانہ سناولہ صاحب نے بھی چیلنج کیا تھا تو اس چیلنج کو پورا کرنے کے حوالے سے انہوں نے ابھی تک یہ بات کی گئی میں چیلنج پورا کرنے کے لیے آیا تھا اور کر کے واپس جا رہا ہوں آؤں گا بار بار آؤں گا جب میرا کپتان کہے گا میں بار بار آتا رہا ہوں گا علی امین گن� پہلے تو کل کراچی انتیس تاریخ کو کراچی میں پاکستان طریقہ انصاف نے بڑا بڑا پاور شو کیا اس میں کوئی دور آئے نہیں کیونکہ کراچی بھی جس طریقے سے دو ہزار اٹھرہ میں ووٹ دیا دو ہزار چوبیس میں جس طریقے سے کراچی نے ووٹ دیا تو کوئی چیز بھی آپ سے لکی یا چھپی ہوئی نہیں ہے وہاں پر بڑی تداد میں لوگوں نے وہاں پر بھی ووٹ کاسٹ کیا اور کل کی ڈیٹ میں اتجاج بھی ریکارڈ کروایا اب ملتان سرگودہ اور فیصل آباد کی باری ہے آخر عمران خان صاحب کرنا کہہ چاہیے کیوں یہ ایک مسئیبت میں ڈالا ہوا ہے سب کو ایک طرف پنجاب حکومت چیلنج دیتی ہے قبول کرتی ہے لیکن وہ فیل ہو جاتی ہے ایک طرف وہ روکنے کی بعد آپ فلان جگہ کر کے دکھائیں آپ کراس کر کے دکھائیں وہ کرتے ہیں اگلے دن پھر ایک نئی مسئیبت جو ہے وہ پنجاب حکومت کے لیے عمران خان صاحب جو ہے وہ کھڑی کر دیتے ہیں آخر کرنا کیا کہہ چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب نے پہلے تو مذاکرات کے تمام طرح وہ راستے جو ہیں وہ اس وقت کلوز کر دی ہیں وہ کسی کے ساتھ کوئی بات بھی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں اور نہ اب وہ کریں گے بھی بہت ساری حکومت کے لوگ آپ چاہ رہے ہیں کہ یار کسی طریقے سے یہ معاملات وائنڈ اپ ہوں کیونکہ اتجاج کی شدت پڑھتی جا رہی ہے آپ نے کل پنڈی کے اتجاج میں سوری پرسو پنڈی کے اتجاج میں آپ نے یہ چیز ضرور دیکھی ہوگی کہ گلی میں محلوں میں خواتین پانی لے کر جب آنسو گیس گلی محلوں تک پہنچا لوگ گلیوں میں چھپنے کے لیے آئے تو لوگوں گلی محلے کی خواتین خاص طور پر کہ اگر مرد گھر پہ موجود نہیں تھی تو ان کی خواتین نے کیا کیا انہوں نے پانی دینا شروع کر دی انہوں نے نمک دینا شروع کر دیا مطلب ان کی حفاظت کے لیے جو کچھ وہ کر سکتے تھے تو یہ پنڈی نے کل پرسو کر کے دکھایا اسی طرح کراچی میں بھی آپ دیکھے کہ تمام تر کوششوں کے باوجود عمران خان صاحب جو ہیں وہ